السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات میں گھروں میں جھاڑو لگانے سے کیا منع کیا گیا ہے؟ کیا احادیث میں اس کے حوالے سے کچھ موجود ہے؟ کیا رات میں جھاڑو لگانے سے گھر میں غریبی اور تنگ دستی آتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ گزارش ہے کہ آپ اسے دھیان سے سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں رات میں جھاڑو لگانے کے متعلق ہمارے یہاں بہت غلط فہمیوں کے لوگ شکار ہیں کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ بلکل رات میں جھاڑو لگانا حرام ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں رات میں ہی جھاڑو لگاؤتے ہیں اس طرح افرات و تفرید کے شکار ہیں دیکھیں رات میں جھاڑو لگانے کے متعلق احادیث میں کہیں اس کی سراحت نہیں ملتی ہے کہ رات میں جھاڑو نہ لگایا جائے ایسا کئی روایات میں نہیں ملتی ہے تو اب یہ کہنا کہ رات میں جھاڑو لگانا یہ ناجائز ہے کناہ کا کام ہے حرام کام ہے یہ درست نہیں ہے رات ہو یا دن ہو گھر میں جب بھی صفائی کی ضرورت ہو اور صاف کرنا ضروری ہو تو آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہیں صفائی کر سکتے ہیں ہاں کچھ بزرگانے دین سے یہ ان کا اپنا جو ہے ملتا ہے قول احادیث میں ایسا موجود نہیں ہے لیکن بزرگانے دین سے کچھ ان کا تجربہ اپنا یہ پتہ چلتا ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے تو یہ بزرگانے دین کچھ لوگوں کی طرف منصوب یہ قول ملتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس قول کی وجہ سے تو رات میں جھاڑو لگانے کو حرام نہیں کہا جائے گا ناجائز نہیں کہا جائے گا گناہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کی بات بطور تجربہ اور ہدایت کے ہو سکتے ہیں لیکن شریعت کا یہ حکم نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو شریعت میں رات میں ہو یا دین میں ہو کبھی بھی آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں لیکن کچھ بزرگانے دین نے منع کیا ہے کہ رات میں جھاڑو نہ لگائیں اس سے تنگ دستی آتی ہے تو اب اس بنیاد پہ حرام تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ہمیں احتیاط ضرور کرنا چاہیے کہ راتوں میں جھاڑو لگانے کی عادت نہ ڈالیں کہ دن بار آپ خالی بیٹھیں اور جھاڑو نہیں لگائیں اور جب رات ہو جائے تو گھر میں جھاڑو لگائیں بیٹھیں ہاں اگر ضرورت ہو تو چاہے رات تو چاہے دنوں کبھی بھی آپ لگائیں جیسے اب گھر میں ہال میں بیٹھ کے سارے لوگ کھانا کھائیں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کھانا وغیرہ گی جاتا ہے کچھ سالن وغیرہ ہی درودہ تو وہاں لوگ سوتے ہیں تو صاف کرنا جھاڑو لگانا یہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسے سیچویشن میں تو بلا شبہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دن بار خالی بیٹھے ہیں اور دن بار کوئی کام نہیں لیکن دن کو چھوڑ کے آپ رات میں یہ کام رات پر ڈیپینڈ کر دیں تو اس سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن حرام نہیں کہا جائے گا یہ کیونکہ جس سے بزرگ کی طرف کچھ ہے امام شہاب الدین امام برانی اس طرح کے بزرگوں کی طرف جو قول منصوب کیا گیا ہے تو یہ ان کا اپنا بتایا ہوا تجربہ ہے اگر عمل کریں گے تو بہتر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے تنگ دستی آئے اور اگر رات میں یا دن میں آپ کبھی بھی جھاڑو لگاتے ہیں تو گناہ یا حرام ہرگز ہرگز نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے تو راتوں یا دنوں کبھی بھی آپ جھاڑو لگا سکتے ہیں لیکن راتوں میں لگانے سے بچنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا تجربہ ہو اور تنگ دستی کا سبب بن جائے تو بلا وجہ اس طرح نہیں کرنا چاہے کہ دن بار چھوڑ کے ہم رات میں کریں تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کلیپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ